اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر کوئی شخص خواب کے اندر کنبل یا رضائی دیکھے اور اس کے موسم سرما میں دیکھے تو یہ ارام و رات پانے تمام پریشانیوں کے دور ہونے دلی مقاصد کے پورا ہونے اولاد کے بڑھنے اور اگر سہب خواب کرزدار ہے تو کرز کے اداہ ہونے اور اگر بیمار ہے تو بیماری سے شفا پانے میاں بیوی کے آپس میں پیار محبت کے زیادہ ہونے کاروبار کے بڑھنے اور مال و دولت میں بے پناہ اضافہ ہونے اور اگر یہی خواب غیر شادی شدہ مرد یا عورت کماری لڑکی یا کمارا لڑکا ایسا خواب دیکھے تو کسی حسین و جمیل اور خوبصورت لڑکی یا لڑکے سے شادی ہونے کی علامت ہے خواب کے اندر اگر کوئی شخص دیکھے کہ اس کا کمبل یا رضائی جل گئی ہے پھٹ گئی ہے تو یہ پریشان ہونے رنج و غم میں مبتلا ہونے کسی آفت یا مصیبت کے آنے سہب خواب کے بیمار ہونے کرزدار ہونے گھر میں لڑائی جگڑا کے ہونے بیوی کے روٹ جانے اور سہب خواب کے تانگ داست ہونے کی علامت ہے ایسا خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ صدقہ خیرات کرے کیونکہ صدقہ خیرات آنے والی مصیبت کو ٹال دیتا ہے خواب کے اندر اگر کوئی شخص دیکھے کہ اس نے کمبل یا رضائی کو خریدا ہے تو یہ آرام و رات پانے تمام پریشانیوں کے دور ہونے اگر سہب خواب شادی شدہ ہے تو بیوی کے حاملہ ہونے اس دو مرتبہ کے بلاند ہونے خیر و برکت حاصل کرنے اور اگر یہ خواب غیر شادی شدہ مرد یا عورت کماری لڑکی یا کمارا لڑکا ایسا خواب دیکھے تو کسی حسین و جمیل اور خوبصورت لڑکی یا لڑکے سے شادی ہونے کی نشانی ہے خواب کے در اگر کوئی شخص دیکھے کہ اس کی رضائی یا کمبل گم ہو گیا ہے چوری ہو گیا ہے یا خراب ہو گیا ہے تو یہ گھر میں لڑائی جگڑا کے ہونے بیوی کو تلاک دینے رنج و غم میں مبتلا ہونے اگر سہب خواب شادی شدہ نہیں ہے تو یہ کسی کاروبار میں نقصان ہونے اس دو مرتبہ سے گرنے کسی آفت یا مصیبت کے آنے اور بیمار ہونے کی علامت ہے ایسا خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ صدقہ خیرات کرے کیونکہ صدقہ خیرات آنے والی مصیبت کو ٹال دیتا ہے کمبل یا رضائی کے متعلق آج کی ویڈیو میں اتنا ہی تھا اگر آپ کا کوئی اور خواب ہے جس کی آپ تعبیر پوچھنا چاہتے ہیں تو نیچے کامیٹ میں مجھے ضرور بتانا میری ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کرنا اللہ حافظ